اسی مثال دیتا ہوں تعلیم کی اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ایک عرب اور پچاس کروڑ کے قریب ہے گویا دنیا کا ہر پانچوہ یا چھٹا آدمی مسلمان ہے اور اس کے مقابلے میں یہودی جو ہیں وہ چند کروڑ ہیں دو یا تین کروڑ ہیں امریکہ میں ہیں افریق میں ہیں پاکستان میں ہیں یا ادر ادر اسرائیل میں ہیں ہم ایک کروڑ ایک عرب پچاس کروڑ وہ پانچ کروڑ اور پچھلے ایک سو سال میں دو سو نوبل پرائز میں سے ایک سو اسی پرائز جو ہیں وہ یہودیوں کے پاس ہیں آپ کے پاس صرف تین ہیں اب اس کے بعد اگر رونے کو جینا چاہے تو آدمی کیا کرے کہ ایک طرف ایک عرب پچاس کروڑ وہ تین نوبل پرائز حاصل کرتے ہیں ایک طرف بہت ہی مارچن دے دوں پانچ کروڑ وہ ایک سو سی پرائز حاصل کرتے ہیں معیشت ان کے ہاتھ میں کارل مناکس کون تھا یہودی تھا یہ جس نے پینسلین بنائی کون تھا یہودی تھا دنیا کی ایکنومکس کو اس وقت یہودی کنٹرول کر رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کے بچوں کا دودھ تک یہ ملڈی نیشنل کمپنیاں اس پر قبضہ کر چکی ہیں جس دن چاہیں گے آپ کے بچوں کو بھوکا مار دیں گے صرف دودھ کی بات کر رہا ہوں اور پاکستان دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا پانچوں ملک ہے لیکن آتا سب کچھ ادھر سے ہی ہے بسکٹ بھی ادھر کے آتے ہیں گندوں بھی وہی سے آتی ہے میرے پاس وقت کم ہے اور دل کے زخم زیادہ ہے ہمارا مستقبل یہ بیٹھا ہے یہ ہاتھ اگر مضبوط ہوئے یہ ذہن اگر پڑے لکھے ہوئے اور طاقتور ہوئے تو پاکستان طاقتور بنے گا آئے 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 مجید امجد نے کہیں کہا کہ وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں یہ تیرے جسم تیری روح سے عبارت ہے اور نظام کوہنا کے سال میں آفیت سے نہ بیٹھ نظام کوہنا تو گرتی ہوئی امارت ہے پاکستان میں بلوچستان کے ڈاڈر سے لے کر گوادر سے لے کر چترال کے گاؤں کے بچے تک ایک ہی اگر نظام تعلیم ہو جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان دس بیس سال میں اقوام آدم کو لیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا شرط یہ ہے شرط یہ ہے کہ اٹھارہ کروڑ میں سے صرف پانچ فیصد کو حاکمانہ غرور نہ دو پچانوے فیصد کو غربت نہ دو ان کو جہالت نہ دو ان کو اردو میڈیوم کہہ کے نفرت نہ کرو تمہاری اپنی ثقافت تمہاری زبان تمہارا عدد ہر چیز تمہاری جو ہے وہ یہ پانچ فیصد کھا رہے ہیں نوچ رہے ہیں گدوں کی طرح اور پچانوے فیصد کے پاس نہ رات کو کھانے کے لیے روٹی ہے نہ اس کے گھر دیا جلتا ہے زراتی ملک ہے گندم باہر سے آتی ہے زراتی ملک ہے چابل باہر سے آتا ہے زراتی ملک ہے دودھ باہر سے آتا ہے زراتی ملک ہے کسان کے چہرے پر خوشی نہیں ہے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے اس کا بچہ سکول نہیں جا سکتا